ڈاکٹر محمد علی چودری کا کہنا ہے کہ زمانہ تالبیلمی میں انہیں پاکستان سے باہر کی دنیا کی ایک مکمل تصویر تک رسائی مشکل تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود تمام معلومات کا ممبا چند سرورز ہیں جن کا کنٹرول حکومتوں اور اداروں کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے اور جب کسی گورنمنٹ نے کوئی انفرمیشن بند کرنی ہوتی ہے وہ سرور کو ریکویسٹ کرتا ہے یا سرور کا جو ایکسس ہے وہ بلوک کر دیتا ہے اپنے کنٹری میں اور آپ انفرمیشن حاصل نہیں کر سکتے اور اسی کشمہ کشمے جب علی عالی تعلیم کے لیے امریکہ منتقل ہوئے تو انہیں آزادی معلومات کا گہرہ احساس ہوا اور انہوں نے اپنے ہمقیال لوگوں کے ساتھ مل کر انکرپٹ کی بنیاد رکھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ صحیح انفرمیشن حاصل کریں اور اس مقصد کے لیے انکرپٹ نے بلوک چین پر مبنی جدی تکنالوجی کا استعمال کیا ہے جس کے ذریعے سارفین کے کمپیٹرز بغیر کسی سرور کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور جس کا نکتہ نظر یہ ہے کہ لوگ محفوظ طریقے سے اہم مواد کو آن لائن شیئر کر سکے یہ ایک سینسوشپ ریزسٹنٹ پلیٹفارم ہے جس کے اوپر جرنلسٹ اور ہر طرح کے کانٹنٹ کریٹرز اور میڈیا کے آٹلیٹس اپنا کانٹنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر کوئی سرور انوالڈ نہیں ہے تو کوئی گورمنٹ کوئی کارپریشن کوئی بڑی کمپنی جیسے فیس بک بلوک نہیں کر سکے گی انفرمیشن کو علی اور وردہ چودری سمیت انکرپٹ کے پانچ شریک بانی ہیں روحان جوہدری فرحان جاوید اور ارکم جاوید اور ہم سب کے بارے جو ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب تعلق پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں اور ہم سب یہ جب بھی ملتے تھے ہم یہ ڈسکس کرتے تھے سینسوشپ پاکستان میں کیسی ہے کیوں ہو رہا ہے انکرپٹ کے فارنڈرز کا کہنا ہے کہ ان کے آزادی صحافت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اس خیال کو حقیقت میں بدلنے میں ہارورڈ یونیورسٹی کی انویشن لیب کا ایک اہم کردار رہا اس کی وجہ سے ہم کو بہت کنیکشن اور فائدے ملے جس سے ہم کو دنیا سے ریکنیشن ملی انہی وسائل کے باعث حال ہی میں انکرپٹ نے اپنے سٹارٹ اپ کو امریکہ سمیت کینیڈا، چین اور جرمنی کے مختلف شہروں میں مطارف کروایا ہے یہ وہ ٹولز پروائیڈ کرے گا سٹیزن جرنلسٹ کو ایسی صحافت کو جو کہ بڑی آرگنائزیشن سے نہیں آرہی ایسی صحافت جو عام لوگ کر رہے ہیں انکرپٹ کے کو فارنڈر فرحان جاوید کہتے ہیں کہ انکرپٹ دنیا بھر میں آزادی صحافت کے لیے خطرناک سمجھی جانے والے ملکوں میں سنسرشپ کے مقابلے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے اور ان کی کوشش ہوگی کہ انکرپٹ کو جلد ہی پاکستان، عراق اور ترکی جیسے ملکوں میں مطارف کروایا جا سکے